بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور پھر میکسیمم وہ کہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے میکسیمم وہ کہتے ہیں مجھے اقتدار سے باہر کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے تین چار باتیں تین چار خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پیرلل اپوزیشن جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور اس کے تمام تر حملوں کو ناکام بنانے کے لیے وزیراعظم عمران خان کیا کرنے والے ہیں انہوں نے پہلا جلسہ کر لیا ہے بطور وزیراعظم انہوں نے پہلا جلسہ کیا ہے منڈی بہاوددین میں اور یہ سلسلہ نواز شریف صاحب نے بھی اس وقت شروع کیا تھا جب ان کے خلاف پاناما کیس چل رہا تھا اور لگ یہ رہا تھا کہ وہ اس میں بچ نہیں پائیں گے تو وزیراعظم عمران خان نے کچھ دن پہلے دو تین باتیں کی کچھ باتیں باہر آئیں اور اس کے بعد بقیہ باتیں جو ہیں وہ باہر نہیں آسکی تھی صرف ان کے زبان پہ جو باتیں آئیں وہ یہی تھا کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا گیا تو پھر میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا جب میں سڑکوں پہ نکلوں گا اور اگر مجھے اقتدار سے نکالا گیا یا میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی میں وزیراعظم نہ رہا تو پھر میں گھر نہیں بیٹھوں گا بلکہ میں نے پھر جو بھی گورنمنٹ آئے گی ان کو بھی حکومت نہیں کرنے دوں گا یہ باتیں انہوں نے تین چار کی تھی اب اس پہ انہوں نے عمل درامت شروع کر دیا ہے اور پہلا انتخابی جلسہ میں تو کہوں گا اس کو پہلا انتخابی جلسہ انہوں نے شروع کر دیا ہے کیا خبریں ہیں وزیراعظم عمران خان کے بعد اور انہوں نے یہ سلسلہ کیوں کیا یہ بھی کچھ انفرمیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ پرائم نسٹر عمران خان کو جو کچھ ان کے ایڈوائزرز نے یا جو کچھ ان کے پاس معلوماتی ادارے ہیں ان کی طرف سے جو کچھ بھی ان کو بتایا گیا اس میں یہی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے اختیار کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن جماتے جو ہیں اب ان میں اعتماد زیادہ ہے اور خاص طور پر جبکہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور اتحادی جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی سرک سکتی ہیں تو وزیراعظم عمران خان نے پہلا جلسہ کیا منڈی بہاود دین میں تین چار باتیں انہوں نے کی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ ماضی کے حکمرانوں کو للقارہ پیپرز پارٹی اور سب سے پہلے انہوں نے شریف فیملی کو رکھا مسلم لیگ نواز کو رکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں جب ان کی حکومت تھی تو پاکستان پر ڈرون حملے ہوتے تھے اور یہ خموش ہوتے تھے یہ بولتے نہیں تھے لیکن ان کی حکومت آئی تو یہ کسی کو جرت نہیں ہوئی امریکہ کے خلاف خاص طور پر افغانستان کا تذکرہ کیا ڈرون حملوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اپنا جو غصہ ہے وہ امریکہ پر نکالا ہے اور امریکہ کے خلاف وہ دبنگ طریقے سے آئے ہیں کیا وہ یہ بقاعدہ طور پر سٹیٹیجی کے طور پر کر رہے ہیں تو لگتا یہی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک اور اطلاع بھی ہے وزیرا عظیر عمران خان کے پاس اور اطلاع بھی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کچھ جو غیر ملک کی طاقتیں ہیں وہ بھی ان کے اقتدار کا چراغ گل کرنا چاہتی ہیں وہ خواہ ٹو ورڈز چائنہ پالیسی ہو خواہ رشیہ سے متعلق ہو تو اس لیے وہ چائنہ بھی گئے اور روس کا دورہ بھی وہ کر رہے ہیں آخری اطلاع تانے تک وہ روس کا دورہ کریں گے ان کے ساتھ وزراء ہوں گے اور امریکنز نہیں چاہتے تھے کہ وہ روس کا دورہ کریں اور اس کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں وہ کہتے ہیں توازن ہونا چاہیے لیکن پاکستان جو ہے یا وزیرا عظیر عمران خان کے قیادت میں جو اس وقت حکومت ہے وہ اس طرح کے پریشرز کو قبول نہیں کر رہی اس لیے کچھ دن تک دورہ روس جو ہے وہ ڈامر ڈول رہا لیکن اب مکمل طور پر تیاریاں کی جا چکی ہیں اور موسکو نے یعنی کہ روس ایمبیسی نے روسی صفارت خان اسلام آباد نے تمام ویزے جو ہیں وہ جاری کر دیئے ہیں خواہ اس میں جنرلیس تھے یا کاروباری لوگ تھے دیگر اوفیشل تھے سب کے ویزے جاری ہو چکے ہیں اور یہ عمران خان سا وزیراعظم پاکستان دورہ کریں گے اس لیے انہوں نے انتخابی جلسے انتخابی جلسہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ اب جلسوں سے جو خطاب کر رہے ہیں وہ کسی بھی وقت وہ سمجھ جائیں کہ اگر اپوزیشن حملہ آور ہوئی اور اس کے ساتھ اتحادی جماعتیں بھی مل گئیں جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان مسلم لیگ کاف اور ایمکو ایم ہے اگر یہ بھی سرک گئیں تو پھر وہ تیار رہیں گے کیا وہ اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں کیا وہ خود مناسب وقت پہ اگر ان کے خلاف تحریک اعتماد آتی ہے تو وہ کیا کریں گے یا اس سے پہلے قومی اسمبلی توڑیں گے تحلیل کریں گے میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس پہ ترجیح دیں گے تحریک اعتماد کامیاب ہونے کے خطرے کے پیش نظر کہ وہ اسمبلی توڑ دیں تو اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ میرا خیال ہے کہ پریکٹس کر رہے ہیں نیک پریکٹس کر رہے ہیں کہ انتخابی جلسوں کا آغاز کیا جائے اس میں پھر شریف فیملی کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے کہا ان کی کرپشن کا تذکرہ کیا جو ماضی میں وہ کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا بلکل نہیں چھوڑوں گا کوئی ہے نہ رو نہیں دوں گا میں آخر دم تک لڑوں گا اور یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تحریک عدم اعتماد لے کے آنا چاہتے ہیں تحریک عدم اعتماد لے آئیں میں ان کے ہر چیلنج کو نمٹنے کے لیے تیار ہوں تحریک عدم اعتماد لائیں کپتان تیار ملے گا یہ انہوں نے کہا عمران خان نے اپوزیشن کو یہ چیلنج کیا بھرے جلسے میں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنی چوری بچانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہیں لیکن کپتان ان کے ہر پلین کے لیے تیار بیٹھا ہے اور ہر پلین کے لیے تیار بیٹھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس تین چار پلین ہیں اور تین چار پلین ان پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں پہلا پلین تحریکی عدم اعتماد لانے کا ہے اور تحریکی عدم اعتماد بھی پنجاب میں بھی پرائم نسٹر کے خلاف بھی سپیکر کے خلاف بھی ڈیپٹی سپیکر کے خلاف بھی یہ سارے بیق وقت لانے کا ہے دوسرا پلان اپوزیشن کا یہ ہے کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ الگ ہو جائیں اور کابینا سے نکل آئیں کاف لیک اور ایمکو ایم جمعیہ جی ڈی اے یہ نکل آتی ہیں تو بھی وزیراعظم کے پاس اکثریت نہیں رہے گی اس صورت میں کہا جائے گا وزیراعظم عمران خان کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور جب وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو ایسی صورت میں ون سیونٹی ٹو ووٹ پورے کرنا وزیراعظم عمران خان کا کام ہوگا اور وزیراعظم عمران خان اگر یہ ووٹ پورے نہیں کر پاتے تو پھر وہ لیڈر آف دی ہاؤس یعنی کہ وزیراعظم نہیں رہیں گے ترین گروپ نے اور خاص طور پر جہانگیر ترین نے یہ کہا کہ ابھی وہ کسی کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے تحریک اعتماد میں یعنی کہ غیر حاضر رہیں گے اگر وہ غیر حاضر رہتے ہیں تو بھی خطرہ ہوگا تو اسی لیے انہوں نے کہا وزیراعظم نے کہ میں ہر پلین کے لیے تیار ہوں اور نعمترین کے لیے تیار ہوں اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور حکومت انہوں نے کہا کہ یہ ساری حکومتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ این ایرو ملے اور این ایرو میں نے دینا نہیں ہے اور اس لیے یہ پرویز مشرف کی طرح این ایرو مجھ سے مانگ رہے ہیں یہ تو نہیں ملے گا پھر ایک اور غلطی کا اطراف کیا دفعہ انہوں نے کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو بھیجا گیا تھا ملک سے وہ ان کی غلطی تھی یہ پہلی بار انہوں نے اطراف کیا ہے کیونکہ ایساد عمر صاحب کچھ عرصہ پہلے یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان واحد جو تھے ان کا فیصلہ تھا نواز شریف کو باہر بھیجنے کا اور سب سے زیادہ حامی عمران خان صاحب تھے لہذا اب انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا ہماری بڑی غلطی تھی اور یہ ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بلکل وہی غلطی کا اطراف کر رہے ہیں جیسے پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اہنارو نہیں دینا چاہیے تھا پھر ایک اور بات بھی کی ہے وزیراعظم انہوں نے کہا جی کہ بھارت سے میرا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ان کا نہ حکومت کا اور جب تک پانچ اگست دو ہزار انیس کا اقدام کشمیر سے متعلق واپس نہیں لیا جاتا انڈیا واپس نہیں لیتا ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی افغانستان کے بارے میں افغان پالیسی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میری ہی پالیسی پہلے دن سے میری جو رائے تھی وہ آج سارے مان رہے ہیں مہنگائی کا انہوں نے تسلیم کیا لیکن انہوں نے کہا کہ گوگل پہ جا کے دیکھیں امریکہ اور برطانیہ میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے تو یہ تو اپو گورنمنٹ کا تھا وزیراعظی مران خان کا تھا پلین پورا جو کہ انہوں نے بتا دیا کسی قسم کا انہوں نے کہا کوئی استفادہ نہیں کوئی تحریکیات میں میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری جانب پنجاب میں کیا ہوا ہے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز پہلی مرتبہ تیار ہوئی ہے پنجاب میں تحریکیات میں پاکستان لانے کے لیے اور اس کے لیے حمزہ شہباز کی سربراہی میں آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے یہ ایک کمیٹی پنجاب میں بزدار حکومت کا تختہ اولٹنے کے لیے کام کرے گی اور حمزہ شہباز کی سربراہی میں دیگر ارکان میں رانا سناولہ صاحب ہیں خاجہ ساد رفیق صاحب سیف الملوک کھوکر عویس لغاری خاجہ عمران نزی رحیلہ خادم حسین بھٹی یہ سب لوگ ہیں اور ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ نراز ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان کو ساتھ ملا کے ان کی حمدردیہ حاصل کریں تو ہم آگے بڑھیں گے اپوزیشن اور حکومت ادم اعتماد اعتماد کھیل رہے ہیں جلسے جلوس کر رہے ہیں جبکہ افواج پاکستان کیا کر رہے ہیں افواج پاکستان اس وقت بہت ہی ایک خوفناک جنگ لڑ رہے ہیں ایسے دشمن سے جو نظر نہیں آتا اور پاک پاک افغان بارڈر ہوگا پاک ایران بارڈر وہاں پہ ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں دہشتگرہ حملے کرتے ہیں اور ہمارے کئی قیمتی جانے جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں اس میں افسر بھی شامل ہیں ہمارے جوان بھی شامل ہیں تو اس میں بہت زیادہ اپریشن کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر اس میں کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہیں اور یہ واضح فیصلہ ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی ریائت نہیں کرے گی اور دشمن کو اس کے گھر میں جا کر ان کے جو ٹھکانے ہیں وہاں جا کے پناہ گاہیں جو ہیں وہاں جا کے ان کو مارے گی اور کسی قسم کی کوئی ریائت نہیں کی جائے گی اس پہ ہم پچھلے جنوں اپریشن کیا گیا اور چھے دشتگرد مارے گئے اور مزید دو تین اور اپریشن کیا گئے بہت زیادہ سختی سے کام کیا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل کا مجمعیت باجوا کیا کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم وزٹ پہ یورپ کہے ہیں اور وہاں پہ بیلجیم برسلز گئے اور وہاں پہ یورپی یونین کے اللہ حکام سن کی بات ہوئی آرمی چیف نے یورپین ایکسٹرنل ایکشن سرویسز کے جن سیکٹی سے ملاقات کی چیئرمن یورپی یونین کمیٹی سے ملاقاتیں کی اور اس میں مشترقہ مفادات اور اس خطے میں جو اس وقت صورتحال ہے سیکورٹی کی اور افغانستان کا معاملہ ہے اس پہ ڈسکیشن کی گئی ہے کیونکہ افغانستان کے معاملے میں امریکہ اور یورپ میں کافی اختلاف ہے اور کچھ یورپی ممالک ایسے ہیں جو کہ افغانستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور افغانستان میں جو ضروری اخضامات ہیں امن قائم کرنے کے لیے اور افغان شہریوں کی مدد کے لیے افغان حکومت کی مدد کے لیے اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے تو کچھ یورپی یونین میں شامل ممالک ایسے ہیں جو کہ افغانستان کے بارے میں وہ رائے نہیں رکھتے جو کہ امریکہ اور برطانیہ کی ہے اور اسی لیے کچھ یورپی ممالک سفارت خانے جو ہیں وہ متحرک بھی ہو چکے ہیں وہ کھل بھی چکے ہیں اور وہ افغان حکومت کو امداد بھی دے رہے ہیں افغان شہریوں کو بھی امداد دے رہے ہیں اسی لیے آرمی چیف جنرل کمر جوید بائزوہ نے بھی اس میں وہاں پہ اپنا پوائنٹ آف یو دیا اور آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ہیڈ کورٹر میں یورپی یونین کی سفیر بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھی پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کی قدر کرتا ہے اور کسیر الجہتی تعلقات کو بڑھایا جائے تو آرمی چیف اپنے پیشہ ورانہ امور انجام دے رہے ہیں تو آرمی چیف جنرل کمر جوید بائزوہ کا جو ویزیٹری یورپی یونین کا اور وہاں پہ جو اہم حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ غیر معمولی نویت کا ہے اور اس کے اثرات میرا خیال ہے کہ آئندہ دو تین ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ